نحمدہ نسلی علی رسول اہل کریم وعلا عبدہ المسیل مہود اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزے سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کو یہ ٹائٹل سے لگ رہا ہے جو آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے جو آپ کو ایک فوٹو نظر آ رہی ہے پوست نظر آ رہی ہے اس سے آپ کو لگ گیا ہوگا اندازہ کہ آج کا موضوع کیا ہے غیرندی اکثر جی اعتراض کرتے نظر آتے ہیں اور جب ان کے بس کوئی دلیل نہیں ہوتی جب وہ ختم نبوت پر بات نہیں کر باتے وفات م 그렇게 نبوت پر بات نہیں کر باتے اجرائے نبوت پر بات نہیں کر باتے گویا کہ وہ قرآن پاک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی موضوع پر بات نہیں کر باتے تو پھر وہ یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے تو نبی کے جو الفاظ ہوتے ہیں نبی کے جو کلمات ہوتے ہیں نبی جو بات بیان کرتا ہے وہ کبھی بھی گادی نہیں دیتا نبی کبھی بھی بدزبانی نہیں کرتا نبی کبھی بھی اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرتا کہ جو قرآن پاک کے خلاف ہوں تو یہ اکثر اعتراضات ہمارے پیج پر بھی آتے ہیں یہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں خاص کر یہ اعتراض یہ ان کی جتنے بھی ہمارے مخالفین یہ ہمارے مخالف کتابیں لکھتے ہیں تو سر فیرس یہ بات ضرور اس میں نوٹ کرتے ہیں کہ جو ایک شخص نبی ہو تو اس کی زبان اس طرح کی نہیں ہو سکتی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جو یہ بات بیان کرتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی حقیقت نہیں ہے کیا یہ عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں کیا یہ عوام الناس سے حقیقت چھپاتے ہیں کیا یہ عوام الناس کو سچ بتایتے نہیں ہیں آج ہم اس بات کا دوبارہ سے انکشاف کریں گے آج ہم اس بات کا دوبارہ انشارت ہے اس بات کو وزاعت کریں گے اس بات کی کہ عوام الناس سے کس کس چیز میں دوسرے لوگوں کو مولوی ازراد جو ہیں وہ اناس کو دوکھا دیتے ہیں تو سب سے پہلی اس میں جو میں نے اس میں اعتراض دکھا وہ یہی دکھا کہ پہلے اعتراض جو مولوی ازراد کرتے ہیں جو ان کی کتابوں میں پائے جاتا ہے وہ یہی اعتراض کرتا ہے کہ مردس صاحب نے اپنی کتاب آئینہ کاملات اسلام جو کہ روحانک زینجلز پانچ میں ہے اس کتاب میں مردس صاحب نے اپنے نام ماننے والوں کو ذریعہ تل بغایا اور ترجمہ وہ کرتے ہیں یہ خود سے ہی ترجمہ کرتے ہیں جبکہ میں آپ کو اصل کتاب سے یہ حوالہ دکھاتا ہوں یہ آپ کے سامنے اصل کتاب یہ میں نکال لیا ہے روحانک زینجلز پانچم آئینہ کاملات اسلام کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر پانس سنتالیس اور یہ صفحہ نمبر پانس سو ارتالیس حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اس تحریر کی کسی جگہ پر تشریح ترجمہ ہی نہیں کیا یہ تحریر جو آپ کے سامنے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ لکھا پڑ رہے ہیں یہاں سے یہاں سے یہاں تحریر پیش کرتے ہیں یہاں تک حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اس کا ترجمہ نہیں کیا بلکہ اس پوری تحریر کا پوری عربی ہے اس عربی کا مسیح مہد علیہ السلام نے ترجمہ ہی نہیں کیا یہ مولوی اپنے آپ کو ہی اور دوسرے لوگوں کو جان بوجھ کے گارییں نکلوانے کے لئے کہتے ہیں یہ سخت الفاظ جو یہاں یہ حضور نے مرزا صاحب نے ہمارے مطلق استعمال کی ہیں جبکہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے یہاں پر اس طرح کے الفاظ مخالفین مخالفین سے مرد جانکہ کسی بھی ایسے ہر مسلمان کو نہیں کہا بلکہ اور یہ دوسرے نمبر پر یہاں پر ضروریت المغایہ بغایہ کو جو معنی بیان کرتے ہیں کہ ضروریت المغایہ کو معنی کنجری کی اولاد ہے یہاں پر تو حضور نمانی نہیں بیان کیا یہ کنجری کی اولاد پتری کہاں سے رہ رہتے ہیں حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اپنی دیگر کتب میں کئی جگہ پہ بہت ہی ان کا مطلب گندی نسل بھی لکھا ہے بدکار نسل بھی لکھا ہے لیکن اگر ایک معنی ایک جگہ پہ بیان ہو تو اس سے یہ قطعی مراد رہی ہے کہ وہی معنی دوسری جگہ بیان ہوگا اس کی مثال آپ کو قرآن پاک سے بھی مل جائے گی جس طرح قرآن پاک میں ایک لفظ کا ایک معنی ایک جگہ پہ بیان ہوگا ہے وہی لفظ اگر دوسری جگہ استعمال ہوگا تو اس کا معنی چینج ہو سکتا ہے سیاک و سباک کی حوالے سے تو اب جس طرح ایک ہی آیت ہے فقتلو انفوس حکوم کہ اپنے نفس کو قتل کر دو اس میں لفظ قتل کا مستعمل ہے اب اسی طرح کی ایک ہو رہا ہے لا تکتلو انفوس حکوم اب اس میں لفظ قتل مداد ہے کہ اپنے نفس کو قتل مت کرو اب ایک جگہ پہ قتل قتل کا معنی ہو رہا دوسری جگہ پہ قتل قتل کا معنی ہو رہا ہے تو یہ موروی حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ باغیون کا معنی مرزا صاحب نے ایک جگہ پہ بدکار نسل لکھے گا تو اس لیے پھر مرزا صاحب کی تحریر میں جس جس جگہ پہ باغیون کا لفظ آئے گا وہاں پر معنی بدکار نسل کریں گے تو میں اس بات کی وضاعت کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب سے اس بات کا ثبوت دیتا ہوں کہ کیا حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں ہر جگہ پہ باغیون کا مطلب ہے بدکار نسل لکھا ہے کنجری کی اولاد ہی لکھا ہے یعنی یہ جو سخت لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے مخالفین کیا اپنی کتابوں میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ہر جگہ پہ یہی معنی بیان کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ملفوزات جل پنجم صفحہ ایک سو پچپن میں ہم اس عیق پہ لکھوں میں دیکھتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے اس جگہ پہ کیا معنی بیان کیا ہے اس شیر میں ابن بغای کتابیں اب اس لفظ کا ترجمہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود کیا نیجے لکھا ہے اے سرکش انسان اب یہاں پر یہ معنی حضرت مسیح علیہ علیہ السلام نے خود لکھا ہے یہ معنی بیان کیا ہے یہ ملفوزات جل پنجم ہے اس کا صفحہ نمبر ایک سو پچپن ہے اب اس سفروں پر ایک سے پچپن میں حضرت مسیح محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا معنی یہ کر دیا کہ آیت سرکش حسان یعنی سیاکہ سواق سے معنی چینج ہو جائے کرتا ہے اور اسی طرح اس جگہ پہ جو معنی یہ زورید البغایا کا معنی بیان کرتے ہیں کہ کنجننگ کی اولاد ناؤز بلہ منزلک یہ اپنے طرف سے صرف عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے عوام الناس کو جماعتیانتی سے متنفر کرنے کے لیے صرف وحتر وی جان کے سرکمانی بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں مہرتز صاحب نے تو ہمیں اتنی گندی گالی نکالی ہے تو کس طرح ہم ان پر ایمان لائیں یا کس طرح وہ نبی ہو سکتے ہیں یا کس طرح وہ ایک شریف انسان بھی ہو سکتے ہیں وہ اس طرح کی اعتراضات کرتے ہیں پھر میں آپ کو کوئن پاک کی طرف بھی لگی جاتا ہوں کوئن پاک میں سورو نمبر کی آیت نمبر 91 بھی یہ لفظ باؤیون کا استعمال ہوا ہے اس آیت میں بھی باؤیون میں بھی اس کا معنی بھی بغاوت وہاں بھی لکھا ہے بلکہ وہ معنی نہیں لکھا ہے جو کوئن مولوی حضرات بیان کرتے ہیں اس کا معنی ہر جگہ پہ وہی ہے باؤیون کا معنی بغاوت لکھا ہے یعنی جو ایک چیز سے انکار کر دے جو ایک چیز کو تسلیم کیے بینہ اس کا انکار کر دے اس کو ایکسپٹی نہ کرے اس کے مطلب بھی باؤیون کا لفظ استعمال ہوتا ہے اب میں آپ کو لغت سے بھی دکھاتا ہوں لغت کی کتاب ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں باؤیون کا لفظ کسی بچے کے لئے استعمال ہو نکیز اور رشد ہی تو اس میں جو ہدایت کی کمی پائے جائے گی اس میں ہدایت کی بہت قلت ہوگی یکال ہو ہوا ابن الباغیہ تو اسے کہا جائے گا کہ یہ ابن الباغیہ ہے یہ اب یہ دیکھیں تاج الاروس یہ جو ہے تاج الاروس آپ کے سامنے لغت کی دکشنری ہے پڑھی گئے لغت پڑھی آپ کے سامنے لغت سے آپ کو سکین دکھا رہا ہوں اوریجنل سکین ہے اگر کسی کو شاک ہو تو وہ تصدیق کر سکتا ہے تسلیق کر سکتا ہے اب اس تاج الاروس میں بھی باؤیون کا مطلب ہے یہ لکھا ہے کہ وہ ہدایت سے دور ہے وہ ہدایت سے بے بہر ہے ہدایت کی قلت ہے میں آپ کو ایک ہماری جماعت کے مفتی صاحب ہیں مباشران تکارنو صاحب ان کی ویڈیو کی طرف لے کر چلتا ہوں جنہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس ذریعت البغایہ سے کیا مراد ہے بات یہ ہے کہ یہ فکرہ اردو زبان میں نہیں ہے حضرت بانی جماعت احمد علیہ السلام کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام جو عربی زبان میں تحریر ہوئی تو اس عربی زبان کے اس جملے کا مقالفین لوگوں کو مشتہل کرنے کے لیے جان بوجھ کر یہ ترجمہ کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر کسی رفض کے کسی زبان میں کئی تراجم ممکن ہوں تو عقل اور شرافت کس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ ایسا ترجمہ کیا جائے جس پہ اطراف پار اتنا جو عقل کے مطابق ہو شرافت کے مطابق ہو حضرت بانی جماعت احمد علیہ اسی کتاب میں ملکہ برطانیہ کو مقاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ملکہ برطانیہ اس ہندوستان میں ہندو بھی آباد ہیں سکھ بھی آباد ہیں عیسائی بھی آباد ہیں مسلمان بھی آباد ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ خصوصی شفقت تو صدوق کر ایک طرف یہ کہیں کہ اس کے ساتھ خصوصی شفقت تو صلوق کر اور ساتھ ہی کہیں کہ یہ نعوذ بللہ کنجریوں کی اولاد ہیں دونوں پاتوں کا حفظ میں جوڑ نہیں ہیں پھر اسی کتاب کے بعد اسی کتاب میں ایک صفحے کا اشتہار ہے وہ اردو زبان میں اس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بڑے نیک لوگ ہیں یہ مسلمانوں کی اثاریں باقیہ ہیں ان کو اپنے بھائی گراب بیتے ہیں تو جو شخص یہ کہے کہ اے لوگوں مجھے قبول کرو وہ ان لوگوں کو کنجری کی اولاد نہیں کہہ سکتا اکل اس بات کا تقادہ کرتی ہے پھر مطلب کیا ہے بات یہ ہے کہ عربی زبان کی ایک دشنری ہے تعدالعروض کئی جلدوں میں ہے اس میں لکھا ہے کہ بغایا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہتے ہیں بغایا کا مطلب ہے مقدمات الجیش جو لشکر ہوتا ہے لشکر کے کئی حصے ہوتے ہیں جو لشکر کے فرنٹ لائن ہے اس کو عربی زبان میں بغایا کہا جاتا ہے ایک اور ڈیکشنری ہے جو عموماً عربی دان گھرانوں میں متعدل ہے وہ مختصرہ ایک جلد میں ہے اس کا نام ہے المجل اس میں لکھا ہے کہ بغایا کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں بغایا کا ایک مطلب یہ ہے اکتہ لائے وہ اللہ تی تردو قبلہ ورودل جیشت ایسے فوجی دستے جو کسی لشکر کے وہاں جانے سے پہلے پہنچتے ہیں تو گویا ان دو ڈیکشنریوں کے مطابق بغایا کا ایک ترجمہ کیا ہے کسی فوج کا لیڈنگ پارٹ تو ضروریت عربی زبان میں اس کا ایک معنی تو اولاد ہے دوسرے معنی ہیں اس کے تابعی اس کے ہم خیال قرآن پارٹ فرماتا ہے ہم نے فرون کی اولاد کو سمندر میں غرق کر دیا حالانکہ غرق تو اس کے فوجی دی اس کے تابعے سے اس کی اولاد تو گھر میں بیٹھی تھے تو اس کا مطلب یہ ہے وہاں مضمون یہ بیان ہو رہا ہے آئینہ کمالات اسلام میں کہ جب سے میں نے خوش سنبھالا اور جوانی کی حدود میں داخل ہوا تو میں نے اپنا مشکلہ یہ اختیار کیا ہے کہ میں دن رات اسلام کے منکرین کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور میں نے برامووں کو ہندووں کو عیسائیوں کو آریاں کو دعوت اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور میں نے یہ کتابیں لکھی فرماتے ہیں میری ان کتابوں کو جو میں نے لکھی ہیں اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لئے فرماتے ہیں کلوں مسلمیں یا اقبال ہوئی ہر مسلمان میری اس دعوت اسلام کو قبول کرتے ہیں وہاں اپنے دعوے مسیح موز کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا فرماتے ہیں وہیو صدق کو دعوت دی اور میں نے جو منکرین اسلام کو قبول اسلام کی دعوت دیا اپنی کتابوں میں وہ میری اس دعوت کی تصدیق کرتے ہیں چنانچہ اس کا عملی حصہ یہ ہے کہ جب حضور نے براہین ایمڈیا لکھی تو اس سمانے کے علماء نے اس پر تفسرے کیے کہ جناب چودہ سو سال میں اس قسم کی خدمت اسلام کے لئے کتاب لکھی نہیں گئے یہ تھا آپ نے کتاب لکھی ہندووں کے اطرازات کے جواب میں سرما چشمے آ ریا مسلم بکڈیپو لہو نے اپنے خارج بسکاریشن چاہئے کیا فرماتے اللہ ذریع تل بگایا سوائے ایسے افراد کے جو لیڈروں کے زیرے اثر اطابع ہیں وہ کہا سیاسی لیڈروں کے تابع ہوں کہا مذہبی لیڈروں کے تابع ہوں وہ میری خدمت اسلام کی قدر نہیں کرتے تو وہاں پہ یہ مسمون بہت بہت شکریہ اب ہم حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی یہ جو دوسرا اطراز مولوی اطراز کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب نور اللہ حق حصہ اول میں ہزار بار مسلمانوں پر جو کہ یہ بھی سرسر الزام ہے اس کا آپ خود ہی پسے منظر دیکھ لیجئے گا اس کا آپ خود ہی سیاکت سباک دیکھ لیجئے گا کہ یہ کیا بات بیان کی جا رہی ہے یہ انہوں نے جو حوالہ کورٹ کیا یہ حوالہ روحانک زینجل نمبر آٹھ صفحہ ایک سو انسٹ سے ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ پیج آیا ہے یہ پیج آیا ہے یہ ایک سو انسٹ اور یہ اس سے پہلے اور یہ اصل میں وہ تحریر ہے کہ جس تحریر کے بعد حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے لانت جو ہے وہ ایک ازار دفعہ لکھی ہے اب اس تحریر کو آپ بخوبی پڑھ سکتے ہیں اس تحریر کو بخوبی پڑھ سکتے ہیں اس میں حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے بڑی واضح طور پر بیان فرمایا کہ یہ جو لفظ ہے لانت کے استعمال ایک ہزار دفعہ کیے گئے ہیں یہ کس کے مطلق کیے گئے ہیں اب یہ خود دیکھ لیں حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے دراصل عیسائیوں کا مطلق یہ الفظ استعمال کیے تھے جو یہ اعتراض کرتے تھے کہ ناؤز باللہ میں زلے قرآن پاک جو ہے قرآن پاک میں غلطی ہیں قرآن پاک جو ہے وہ صحیح عربی نہیں ہیں قرآن پاک میں غلطی ہیں بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام دے دیں اور عربی میں دے دیں تو ان کی بات درست ہے اور وہ قابلے ان کی بات درست ہو جائے گی لیکن اس کے باوجود وہ عربی کی طرف نہیں آئے اور حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے ان کی مطلق یہ لکھا ہے کہ جو اس طرف نہ آئے اور توہین اور تحقیر کو نہ چھوڑے تو بس اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر ہزار بار نعمت ہے پس شایئے کے تمام کو آمین کے آپ یہ خود صفحہ نمبر دیکھ سکتے ہیں صفحہ اٹھاون کی تحریر ہے روحانی فزان جلد نمبر آٹھ صفحہ ایک سو اٹھاون اس جگہ پہ بلکل بھی مسلمانوں کے مطلق یعنی کہ جو یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں ان مسلمانوں کے مطلق یہ لانت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ یہ ان لوگوں کے مطلق استعمال کیا گیا جو قرآن پاک پر اعتراض کرتے ہیں قرآن پاک کی عربی دانی پر اعتراض کرتے ہیں قرآن پاک کے صرف انہاں پر اعتراض کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں کے مطلق یہ کہا گیا ہے اگر تو واقعی مولوی حضرات اگر تو واقعی دوسرے جو نام نیاد مسلمان ہیں اگر تو واقعی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطلق گساکی کرتے ہیں اگر تو واقعی قرآن پاک کے مطلق وہ گساکی کرتے ہیں قرآن پاک کے مطلق یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی جو عربی ہے یہ ناقص ہے تو پھر یہ لفظ ان کے متعلق بھی حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے ہی استعمال کی ہیں اب آپ خود ہی فیصلہ فرما لیجئے کہ یہ لفظ کس کے متعلق استعمال کیے گئے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی تحریف پر تیسرے اطراز یہ کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب انوار الاسلام میں مسلمانوں کو ولد الحرام کہا ہے اب جو دیکھیں یہ ان کی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو شارٹ کٹس میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ جو عوام الناس جو کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں جو تحقیق کرنے ہی نہیں چاہتے وہ بس یہ کہتے ہیں کہ گزرتے ہوئے ہمیں جو چیز نظر آگے گزرتے ہوئے ہم نے جو چیز پڑھ لی بس وہ ہی ہمارا ایمان ہے وہ ہی ہمارے اعتقاد ہے مولوی نے ہمیں بتا دیا بس ہمیں اسی چیز پر آمین کہنا ہے اس کی آگے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا تو اس بات پر یہ اتنی عزیم سی تحریف یہ لکھ دیتے ہیں کہ جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھنا بالکل بھی نہیں چاہتے وہ اس چیز پر اندہ دن جقین کرنے کے بعد کہا دیتے ہیں کہ جناب جی دیکھیں یہ مرزا صاحب تو مسلمانوں کے مطلق تو یہ کہہ رہے ہیں تو مرزا صاحب تو ابھی ہو ہی نہیں سکتے تو عوام الناس کو گمراہ کرنے کے جو یہ اتکندے استعمال کرتے ہیں ان میں صرف ہے اس اس طرح کی تحریدات ہیں کہ جو یہ ترود مرود کر پیش کرتے ہیں عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے اب ہم چلتے ہیں روحانی کے زیادہ جلد نمبر نو صفحہ 31 کی طرف جس میں یہ تحریر لکھی گئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں اصل بات کیا بیان کی گئی ہے جس کے مطلق یہ مولد نے یہ لکھا ہے کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کے یہ اس طرح کی الفائے استعمال کی ہیں اب ہم جلد نو صفحہ نمبر 31 پر چلتے ہیں انوارل رسول جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زیادہ نہیں اب اس کا سیاکو سبا کیا ہے میں آپ کو اس کی طرف لے کر چلتا ہوں حضرت مسیح موت علیہ السلام نے ڈپٹی عبداللہ آتم کے ساتھ مناظرہ کیا تھا تو اس مناظرہ کے وقت ہے ڈپٹی عبداللہ آتم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مطلق اس قدر نازیبہ الفائز استعمال کیے تھے کہ نبی حضرت مسیح موت علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ تم اگر اس لفظ سے رجوع نہیں کرو گے تو پندرہ ماہ کے اندر حویہ میں گر جاؤ گے جب حضرت مسیح موت علیہ السلام نے یہ پیشگوئی کر دی کہ اگر تم اس لفظ سے رجوع نہیں کرو گے تو تم محاویہ میں لازمان گر ہو گے اب اس پندرہ ماہینے کے عرصے کے دوران اس ڈپٹی عبداللہ آتم نے اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں بیان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی بات نہیں بیان کی قرآن پاک کے خلاف کوئی بات بیان نہیں کی تو جب یہ کوئی بھی اس لفظ کی باتیں بیان نہیں کی تو وہ تھی رجوع الالحق یعنی اگر عبداللہ آتم اس لفظ سے رجوع نہیں کرے گا تک پندرہ ماہ کے اندر حاویہ میں گر جائے گا تو عبداللہ آتم نے اس سے رجوع کر لیا یعنی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق جو لفظ استعمال کیے تھے اس لفظ سے اس نے توبہ کر لی اور جب اس نے توبہ کی تو اس کے گواہان بھی موجود تھے جنہوں نے اس کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا اس نے اپنے کانوں کو آتھ لگایا میں آپ کو وہ تحریر کی طرح بھی لے چلوں گا جس تحریر میں حضرت مسیح علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا ہے تو جب عبداللہ آتم نے اس چیز کا خود اقرار کیا اس نے خود اپنے لفظ سے خود اپنے جو لفظ اس نے بیان کیے تھے خود ہی اس سے اس نے رجوع کر لیا تو پیشگوئی پوری ہو گئی کیونکہ یہ تھا کہ اگر وہ رجوع نہیں کرے گا تو وہ حاویہ میں گرے گا تو اس نے رجوع کر لیا تو وہ حاویہ میں نہیں گرا اس کی حضرت مسیح علیہ وسلم کی پیشگوئی بلکل پوری ہو گئی اور جب پیشگوئی پوری ہو گئی تو عوام الناس نے مولیوں نے نام نحض علماء نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے انہوں نے یہ شور مجھنا شروع کر دیا کہ عبداللہ آتم جیت گیا مرزا صاحب آر گئے ہیں جبکہ ان نام نحض علماء کو اس بات کبھی نہیں پتا تھا کہ حضرت مسیح علیہ وسلم جو اس وقت مناظرہ کر رہے تھے اس وقت جو انہوں نے پیشگوئی فرمائی تھی وہ اپنی ذات کے مطلق نہیں تھی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطلق تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مطلق تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مطلق تھی کہ عبداللہ آتم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی اقدس کے خلاف لفت استعمال کیا تھا اس نے بدزبانی کی تھی تو اس بدزبانی کو روکنے کے لئے حضرت مسیح علیہ السلام نے پیشگوئی فرمائی تھی تو جب پیشگوئی پورے الفاظ سے پوری ہوئی اس نے اپنا زور دکھایا عبداللہ آتم پیچھ ہٹ گیا اس نے توبہ کر لی تو اس توبہ کرنے کے بعد اس نے اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں بولی تو جب اس نے بات نہیں بولی تو رجوع علیہ الحق ہونے کی صورت میں وہ پندرہ مینے کے اندر حاویہ میں نہیں گرہ تو جب وہ پندرہ مینے کے اندر حاویہ میں نہیں گرہ تو نام نیاد علماء نے شہر میں جانا شروع کر دیا کہ عبداللہ آتم جو ہے اس نے رجوع کیا جو ہے وہ جھوٹھی ہو گئی یعنی اب آپ مولوی حضرات یہ کہنا چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ آتم نے جو لفظ گالی نکالی اسے رجوع کیے نہیں یعنی وہ مولوی حضرات جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں اس نے گالی نکالی اور وہ رجوع نہیں کر رہا یہ ان لوگوں کا ایمان تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق اسرہ کے الفاظ سننے کو بڑا پسند کرتے تھے اب عبداللہ آتم کہہ رہا ہے کہ میں نے اسرہ کے الفاظ نہیں بولے اور اگر بول گیا تو میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے معافی مانگتا ہوں اور اس نے اس کے ہاتھ کہاں پر رہے تھے اور وہ تھر تھرہا رہا تھا اور اس نے معافی مانگی تو مولوی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جناب اس نے معافی نہیں مانگی وہ تو اپنے لفظوں پر قائم دائم تھا اور پیس کوئی جھوٹھی نکلائی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق جو تم نے سخت الفاظ استعمال کی ہیں اس سے رجوع کرو اگر تم رجوع نہیں کرو گے تک پندرہ ماہ کے اندر ہاویے میں گر جاؤ گے اور ایک شخص کہتا ہے کہ اور وہی شخص ہے جس نے یہ الفاظ استعمال کی یعنی بدزبانی کی تھی وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آن جناب کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی اور اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا لیکن مولوی کہتا ہے جناب نے کانوں کو ہاتھ نہیں لگایا کوئی معافی نہیں مانگی جناب وہ اپنے لفظوں پر قائم ہے تو مرزا صاحب یہاں وہ جھوٹھ ثابت ہو گئے ہیں جبکہ پیشگوئی تو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ان لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں جب پیشگوئی کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لئے جب پیشگوئی کی گئی ہے اب یہ دوسرے شخص جس نے پیشگوئی کی تھی اب اس شخص کی مخالفت میں ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گھرساخیاں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی انہوں نے ایک شک کی نگاہ سے دیکھا ناؤزباللہ منزالب کی ان لوگوں کو اس وقت شک تھا کہ انہوں نے عیسائی جو تھے عیسائی غالب آگئے ہیں عیسائی جیت گئے ہیں اس لیے وہ نہیں مارا حضرت مسیح موت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی قزین جلد انیس میں بھی اس بات کی وضعات کی ہے میں آپ کو جلد انیس کی طرف لے چلتا ہوں روحانی قزین جلد انیس میں یہ بات بیان کی گئی ہے اور اس کے بعد یہی مضمون روحانی قزین جلد بیس سفہ بیالیس پر بھی ہے کہ تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہا تھا سو تم اگر اس لفظ سے رجوع نہیں کرو گے تو پندرہ مہینے میں حلا کیا جاؤ گے سو آتھم نے یہ دیکھیں سو آتھم نے اسی مجلس میں رجوع کیا اور کہا معاذ اللہ میں نے آجناب کی شان میں ایسا کوئی نہیں کہا ایسا لفظ کوئی نہیں کہا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور زبان مو سے نکالی اور لرزدے ہوئے زبان سے انکار کیا جس کے نہ صرف مسلمان گوا بلکہ چالیس سے زیادہ عیسائی بھی گواں ہوں گے پس کیا یہ رجوع نہ تھا اور کیا اس کا ڈرنا اور میاد پیشگوئی میں اس بیعث کو بکولی ترق کر دینا جو ہمیشہ میرے ساتھ کرتا تھا اور نہیں شیخ غلام حسن صاحب مرہوم رئیس آزم عمر صاحب کے ساتھ بھی اور میاد غلام نبی صاحب برادر میاد عصد اللہ صاحب مرہوم وقید عمر صاحب کے ساتھ بھی کیا کرتا تھا اب یہاں پہ حضور نے خود بات بیان فرما دی ہے کہ جس لفظ کو وہ اعلان کیا کرتا تھا جس لفظ کو وہ کہا کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق بیعث بھی کیا کرتا تھا جب اس کے مطلق پیشگوئی کی گئی تو اس نے اسی مجلس میں اپنے دونوں ہاتھ کانوں کو لگائے اور اس سے اس نے توبہ کر دی اور اس نے کہا کہ میں نے اس طرح کا لفظ آجناب کی شان میں بلکل بھی نہیں بولا اور یہی مضمون حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے جلد بیس صفحہ بیالیس پر بھی بیان فرمایا ہے تو حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی اس پیشگوئی پر بات کرنا اس کے مطلق پیشگوئی کرنا وہ صرف اور صرف اس نظریہ پر تھا صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا تھا صرف اور صرف حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی نبوت کو عیسائیوں پر اتمام حجر کا طور پر یہ بات بیان کرنی تھی لیکن نام نحید علماء نے نام نحید مسلمان نے اس چیز کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا اور انہوں نے اسلام کا ساتھ دینے کی بجائے اسلام کا ساتھ دینے کی بجائے عیسائیت کا ساتھ دیا اور اس لئے حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمایا کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہے یعنی جو اسلام کی فتح کا قائل نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا قائل نہیں ہے تو اس کو صاف جائرے کے ولدنہ حرام بننے کا شوق ہے وہ حال زیادہ نہیں ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہ کبھی بھی نبی اکرم سلم کی ناموس کے خلاف نہیں جائے گا وہ کبھی بھی نبی اکرم سلم کی رسالت کے خلاف نہیں جائے گا بلکہ وہ ہمیشہ اسلام کا ساتھ دے گا اسعید کا ساتھ کبھی بھی نہیں دے گا جبکہ علماء نے اس وقت کے جو علماء نام علماء تھے انہوں نے اسعید کا ساتھ دیا اور اسلام کے ساتھ بکلی ترق کر دیا اب ہم بڑھتے ہیں مرزا صاحب نے اپنی کتاب نجمل حدام میں مسلمانوں کو کہا دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں اب یہ روحانی خزائن جیل چودہ کی تحریر ہے اب میں آپ کو اس کی طرف لے کر چلتا ہوں یہ خنزیر ہو گئے ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں اب اس تحریر کو کاٹ کر صرف انہی الفاظ کو کاٹ کر اپنے پمفلٹ میں چھاپ دینا کہ مرزا صاحب نے نعوذ بلہ منزلک مسلمانوں کے مطلق یہ بات بیان کی ہے مرزا صاحب نے مسلمانوں کی عورتوں کے مطلق یہ بات کی ہے تو مرزا صاحب نے مسلمان لڑکوں کے مردوں کے بوڑوں کے بچوں کے ساروں کے مطلق یہ بات بیان کی ہے کہ وہ نعوذ بلہ بیابانوں کے خنزیر ہو گئے ہیں تو مرزا صاحب جو تھے وہ اس طرح کے زبان استعمال کیا کرتے تھے مسلمانوں کے مطلق بھی ان کا یہ جو love for our hated fund کے جو نہرہ لگاتے ہیں یہ بلکل بے بنیاد ہے یہ جو اٹھا ہے اس کے پیچھے جو اور قانیہ وہ یہ پیش کرتے نہیں ہیں اب حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی کتاب میں یہ بات بیان کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر چوان پر یہ بات موجود ہے انہوں نے گالیاں دیں اور میں نہیں جانتا کیوں دیں اب یہ دیکھیں وہ یہ بات لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے گالیاں دیں اور میں نہیں جانتا کیوں نے کہ کیوں دیں اب میں اس بات کی وضاعت کر دیتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے دشمن بیبانوں کے خنزیر ہو گئے ہیں یہ کن کے مطلق لکھی ہے میں آپ کو صفحہ نمبر 64 پر لے کر چلتا ہوں 64 پر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ لفظ کس کے مطلق استعمال کی ہے یہ لکھا ہے اور پادریوں نے ہمارے دین کی نسبت کوئی دقیقہ تان کا اٹھا نہیں رکھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور بہتان لگائے اور دشمنی کی اور تم دیکھتے ہو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کتاب نجم الحدا میں پانچ سات دفعہ یہ بات بیان کی ہے کہ جو عیسائی حضرات ہیں جو عیسائی لوگ ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی اگدس میں گستاکشی کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف زبان درازے کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے مطلق انہوں نے بجبانی کی ہے تو ان کو یہ بات بیان کی گئے یعنی عیسائیوں کو یہ بات بیان کی گئے اور صرف انہی عیسائیوں کو جنہوں نے یہ بجربانی کی ہے کہ دشمن ہمارے بیبانوں کی خنزیر ہو گئے ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر ستر اسی کتاب کے صفحہ نمبر اٹھاسی اسی کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو ایک اسی کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس پر یہ تحریر موجود ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی انہوں نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق سخت الفاظ استعمال کیے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق گستاخشیں کی جس کی ویسے حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گیا اور ان کی عورتیں کتھیں سے بڑھ گئی ہیں تو میں جب یہ کسی کو یہ جواب دے رہے تھا تو اس شخص نے یہ اتراز کیا تھا اور اس شخص نے بلکہ عیسائیت کی وقالت کرتے ہوئے یہ بیان بات بیان کی تھی یعنی اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہی ہیں بلکہ وہ تو اس کو یہ ایک فکر پڑ گی تھی کہ مرتضی صاحب نے عیسائی عورتوں کے بھی کتھیاں کیا دیا جبکہ حضرت مسیح مہور علیہ السلام نے اپنی کتاب آئینہ کمرات اسلام میں یہ بات بیان فرمائی کہ ان کی عورتیں کتھیوں سے بڑھ کر کس طرح ہیں وہ اس طرح کہ جس طرح ایک کتھیاں میں خسرت ہوتی ہے بری خسرت ہوتی ہے گندی خسرت ہوتی ہے کہ وہ سرعام سڑکوں پر اس طرح کی بدفعلی اور بدکاریوں کرتی ہے تو عیسائی عورتوں کی لنڈن میں اور دوسرے تیسری جگہوں پر اس طرح کی خسرت ہو چکی تھی کہ ان کی عورتیں بھی کتھیوں سے بڑھ گئی تھی کہ ان کو بھی اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور انہیں اسی کتاب میں یہ بات دیکھئے کہ اب لندن میں سالانہ تقریباً کئی لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں جو صرف اور صرف ناجائز طریقے سے پیدا کی جاتے ہیں تو اس بات کو متنظر رکھتے ہوئے حضرت مسیح محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی کہ وہ کس زبان سے اپنے کس زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطلق گساکے کرتے ہیں کہ زبان تھے زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق گساکے کرتے ہیں جبکہ ان کی اپنی قوم کا یہ حال ہے ان کی اپنے عورتوں کا یہ حال ہے ان کے اپنے لوگوں کا یہ حال ہے اب میں اس بات کی بھی وضاعت کر دیتا ہوں کہ حضرت مسیح محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عیسائیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق گساکے کی نہیں ہے نہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گاری نکالی ہے نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلعے کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سمال کیا جائے جس سے کوئی سخص زبانی سمال کیا جائے یہ لوگوں کی صرف دین سے یہ لاعلمی کا ثبوت ہے ان لوگوں کی تاریخ سے لاعلمی کا ثبوت ہے میں آپ کے سامنے وہ کچھ شوہد رکھتا ہوں جس کو آپ دیکھے خود حیران اور حقے بکے رہ جائیں گے کہ عیسائیوں نے کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی اقدس میں گساخیں کی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں گساخیں کی ہیں قرآن پاک میں قرآن پاک بھی گساخیں کی ہیں فرشتوں کا مطلب گساخیں کی ہیں نیجے دیکھیں ایک ٹائٹل لکھا ہے عیسائیوں کو گالیاں عیسائیوں کی گالیاں اب یہ آگے لکھے میں ہیں ان کی گالیاں ان کی کتابوں کے حوالے بھی دیئے گئے ہیں کہ یہ فران کتاب میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب اسرق کی گساخیں کی ہیں اب یہ پڑھتے جائیں ساری اسرق کی اتنی گندی زبان استعمال کی گئے انہوں نے اسلام کی خلاف عیسائیوں نے اتنی گندی زبان استعمال کی ہے اور اس گندی زبان کا جواب دیتے ہوئے حضرت مسیح مہدہ اللہ علیہ وسلم نے ان کے فردی مسیح جو ان کے بائبل کا یسوع ہے جو خدای دعویٰ کرتا ہے اس کے مطلب انہوں نے ان کی حقیقت کھول کر رکھے کہ آپ کی اپنی جو کتاب آپ کی اپنی جو کتاب جس کو آپ مقدس کتاب کرتے ہیں اس کتاب میں آپ کی اپنے یسوع کا یہ حال ہے کہ وہ بدگار عورتوں سے تیر ملوائے کرتا تھا اس سر کے باتیں بیان کی ہیں جو کہ سر کے بائبل میں لکھی بھی ہیں یہ آپ چک کر سکتے ہیں یہ آپ کے ٹائٹلز آ رہے ہیں یہ نام آ رہے ہیں کہ کس بندریں کون سی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیں کی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روحانی خزائن جل تیرہ سفہ نمبر ایک سو بائیس تیک سو پچاس تک یہ پوری انہوں نے ثبوت حضرت مسیم علیہ وسلم نے دیا میں کہ انہوں نے کس طرح اسلام پر حملے کی ہیں اب یہ دیکھ لیں کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہ کس کو کہا گیا ہے یہ عیسائیوں کو کہا گیا ہے اور صرف اور صرف اس لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیں کی ہے اسلام کے خلاف وہ زبانی کی ہے اب اس وقت میں اس دور میں حضرت مسیم علیہ وسلم خدا کے شہر جو تھے وہ اٹھے تھے اور اسلام کے خلاف جو اٹھنے والے لوگ تھے ان کا مقابلہ کیا اور الحمدللہ دلائل گروہ سے مقابلہ کیا اور انہوں نے جو جو اسلام پر اعتراضات کیے جو جو اسلام پر انہوں نے حملے کیے اس کا کلمی طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اس طرح جواب دیا کہ ان کو ناکو چلنج پوا دیئے تلوار سے جہاد تو ختم ہو گیا مطلب وقت گزر گیا تلوار سے جہاد کا اب تو کلم کا زمانہ آگیا ہے کیونکہ مخالف کلم لے کے آرہا ہے تو مخالف جب کلم لے کے آرہا ہے تو اس کی طرف تلوار لے کے ربن نہیں ہے بلکہ اس کی طرف بھی کلم لے کے بڑن ہے تلوار کا مقابلہ تلوار کے ساتھ کلم کا مقابلہ کلم کے ساتھ مال کا مقابلہ مال کے ساتھ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں حضرت مسیم علیہ وسلم نے آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین دعا ہے رکھنے کے توفیق اتاہ حرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں حقبال عوام الناز کے سامنے رکھنے کے توفیق اتاہ حرمائے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں غرور تکبر سے بچائے وما علینا علی بناغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ